مکی ماؤس کی شکل کے قدو تو ہر کوئی کھانا چاہے گا کیا خیال ہے آپ سب کا اسی طرح کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل پٹرول کی بجائے ہوا یا پانی سے چلنا شروع کر دے ہمارے اردگرد ہر وقت ایسے بہت سے عجیب اوری واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے بہت ہٹ کر ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں جان کر ہم گھینٹوں یا بعض اوقات کئی دنوں تک حیرت صدا رہتی ہیں ان میں فطرتی واقعات بھی شامل ہیں اور سائنسی کرشمیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم آپ کے ساتھ مل کر ان موجاتی واقعات سے حاصل بنے والی خوشی کو انجوائے کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کیا حیرت انگیز معلومات لائیں سب سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں دنیا کے پہلے 3D پرنٹڈ سکول کی کہانی افریقی ملک ملابی میں بچوں کے لئے سکولوں کی تعداد ناکافی ہونے کی وجہ سے ایک سستے گھر بنانے والی برطانوی ہاؤسنگ کمپنی نے دنیا کا پہلا 3D پرنٹڈ سکول بنانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور اس 3D پرنٹڈ سکول نے جولائی میں بچوں کے لئے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا وہ لمحہ انتہائی خوشکن اور جذباتی تھا جب بچوں اور ماں نے اس سکول کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں تیار ہو جانے کی خوشی میں گانے گائے اور رکس بھی کیا قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سکول کی عمارت کو بنانے کے لئے اس 3D پرنٹر میں کاغذ یا کسی بھی قسم کے بارڈ کی بجائے کنکریٹ میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے اس حیرت انگیز پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ اسی طرح کے اقتامات بقایا افریقہ میں بھی کلاس رومز کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کریں گے اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ ایسے بچوں کو سکول جانے میں آسانی ہو جائے گی جو پہلے ہر روز کافی طویل فاصلہ تیہ کر کے سکول جایا کرتے تھے ایک پیش رف یہ بھی ہے کہ ملاوی کے بعد اب مڈگاسخر میں بھی ایسا ہی ایک سکول بنایا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ اب جاری رہنے کی امید ہے اب ہم آپ سے ایک انتہائی مزیدار اور دلچسپ معلومات شیئر کرتے ہیں آپ سب نے تربوس اور ناشپاتی تو دیکھی ہی ہوں گی لیکن کیا آپ نے چکول یا تکون تربوس دیکھا ہے یا بدھا کی طرز کی ناشپاتی دیکھی ہے جی بالکل آج کے ترقی آفتہ دور میں ایسا بھی ممکن ہے تاہم ایسی شکلوں کے پھل اور سبزیاں یقیناً قدرتی پیداوار نہیں ہیں خودتی طور پر سبزیاں یا پھل عام طور پر ماحولیاتی حالات کے وجہ سے کسی بھی غیر معمولی شکل میں اگ سکتی ہیں لیکن انہیں کوئی خاص شکل دینا مصنوعی طریقے کار سے ہی ممکن ہے ایپیکور فلوریڈا کے دی لینڈ پویلین میں مکی ماوس کی شکل کے قدوگ آئے جا رہے ہیں تاکہ شاید بچے انہیں شوق سے کھائیں اسی طرح جاپان میں مربع شکل میں تربوس اگانے کا ایک طریقہ عمل میں لائے جا رہا ہے مربع شکل کے تربوس کا مقصد انہیں دکانوں میں سجانے اور زخیرہ کرنے میں آسانی پیدا کرنا ہے اسی طرح کی مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے کاشتکاروں نے تربوس کی مزید شکلیں بھی بنائی ہیں جن میں ڈائس، احرام اور سکل کی شکلیں شامل ہیں ایک چینی فروٹ مولڈ کمپنی نے تو دنیا بھر میں لوگوں کو ایسی عجیب و غریب شکل کی پیداوار بنانے میں مدد کرنے کے لیے معلومات اور مولڈز بھی فراہم کر رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایسی فطرتی اور موجزاتی طاقت رکھنے والے افراد کی جنہیں مکنہ تیسی سوپر پاورز رکھنے والے افراد کہا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے ایک پانچ سالہ بوسنیائی لڑکا اس وقت آن لائن سنسنی بن گیا جب اس کے ماں باپ نے اس کی حیرت انگیز تصاویر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی ارمان ڈیلیک کو ڈاکٹروں نے انسانی مکنہ تیس ہونے کے باوجود مکمل طور پر صحت مند قرار دیا ہے بچے کے جسم کے ساتھ چمت، چھوڑیاں، کانٹے، ہر چیز جڑ جاتی ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ ارمان اسی غیر معمولی طاقت رکھنے والا اکیلا نہیں ہے بلکہ ترکی سے تعلق رکھنے والا ایک نو سالہ لڑکا محمد سنبل بھی اس طرح کی مکنہ تیسی طاقت رکھتا ہے اس کی ویڈیو فوٹیجز سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر بھی ارمان کی طرح مختلف چیزیں چپک جاتی ہیں اس بچے کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کی مکنہ تیسی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے اس انوکھے توفے کے حامل کچھ دوسرے افراد بھی رپورٹ ہوئے ہیں لیکن سائنستانوں کو کہنا ہے کہ ان کے جسموں میں یہ طاقت مکنہ تیس کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک طرح کی چپچپاہٹ والی جلد کی وجہ سے ہے اب ایک ایسی بات آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہو جائے تو ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل پانی سے بھی چل سکتی ہے ایسی پانی کی کٹس بنانے والی کمپنیاں آن لائن مارکٹنگ کے دوران پیشکش کرتی ہیں کہ وہ آپ کی کار کو پانی سے چلنے والی کار میں تبدیل کر سکتی ہیں تاہم ہماری اور آپ کی دلی خواہش کے باوجود یہ مکمل سچ نہیں ہے اگرچہ یہ ممکن ہے کیونکہ یہ کٹس جو گاڑی کے انجن سے منسلک ہوتی ہیں پانی کو اس کے اجزاء کے مولیکیولز یعنی ہائیڈروجن اور آکسینجن میں تقسیم کرنے کے لیے الیکٹرولیسز کا عمل کرتی ہے اور پھر نتیجے میں آنے والی ہائیڈروجن کو انجن کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار بلکل بھی موصل نہیں ہے ایک تو یہ کہ یہ الیکٹرولیسز کے عمل کو خود بھی توانائی درکار ہوتی ہے اور ہائیڈروجن بنانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ توانائی استعمال ہو جاتی ہے جتنی کہ یہ پیدا شدہ ہائیڈروجن بعد میں خود فراہم کر سکتی ہے اس کے علاوہ پانی سے چلنے والی گاڑی سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤس کیسوں کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوگی اس لیے ہمارا یہ سوہانہ خواب پورا ہونا ابھی مشکل ہے امید ہے کہ ہماری ان چند دلچسپ باتوں سے آپ بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے ہمارے لئے آپ کو خوشی کے چند لمحات میسر کرنا نہائیت فخر کی بات ہے اگلی ویڈیو میں جل دوبارہ ملتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دپائیں موسیقی